دیکھئے جہاں تواصل بالحق ہوگا معاشرے سے ریزنٹمنٹ لاسمن آئے گی میں نے بتایا بچے ہی آپ کے گلے پڑ جائیں گے آپ کون ہیں ہمارے معاملے میں دخل دینے والے اور آپ بڑے حق کی بات کریں تو جن کی خدائی کے تخت جمع ہوئے ہیں وہ آپ کی بات جو ہیں وہ چلنے دیں گے وہ تو خود خدا بنے ہوئے خود حاکم بنے ہوئے ہیں لہٰذا ریزنٹمنٹ is a rule اپوزیشن is a rule ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں اگر اپوزیشن نہیں ہو رہی ریزنٹمنٹ نہیں ہو رہی تو پھر تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں پھر حق کی دعوت نہیں ہے آپ نے اندر خانے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے اس باطل کے ساتھ ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے تمہاری دکھتی رکھ پر ہاتھ نہیں رکھیں گے بس ہم واس کہیں گے پھر ٹھیک ہے بلکہ وہ خود آپ کے گلے میں ہر ڈال دیں گے وَتَوَاسَوْ بِسْسَبْرِ سَبْرِ یہ سبر جو ہے بہت سے معنی میں آتا ہے سبر عَلِ الْإِطَاعِ اطاعت پر سبر کرنا شدید سردی کا موسم ہے فجر کا وقت ہے پانی گرم نہیں ہے تھنڈا ہے اس تھنڈے پانی سے بھی وضوع کر کے نماز پڑھنا یہ سبر عَلَ الْطَاعَ اللہ کی اطاعت پر سبر مئی جون کا مہینہ ہے روضہ سخت ہے لمبہ ترین ہے سبر کرنا وَهُوَا شَهْرُ السَّبْرِ حضور نے فرمایا تھا جب شہبان کے آخری روضہ آپ نے ختمہ دیا تھا يَا أَيُّهَ النَّاسِ قَدْ أَذَلْ لَكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ اے لوگو تم پر ایک بہت عظمت و والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے اس مہینے کی ایک دیفنیشن کیا تھی وہاں شہر السبر وہ سبر کا مہینہ ایک ہے سبر عن المعصیہ معصیت کے مقابلے میں اپنے آپ کو روکے رکھنا ٹیمٹیشن ہے ذولیخہ نے کیا نہیں کیا تھا حضرت یوسف کے ساتھ روکنا تھامنا قرآن مجید میں بھی الفاظ بڑے عجیب آئے ہیں وَلَقَدْ حَمَّدْ بِهِ وَحَمَّا بِهَا لَوْلَا رَا بُرْحَانَ رَبِّ وہ عورت تو اس کی طرف بڑھی ہی تھی وہ بھی بڑھتا اگر وہ اللہ کے کوئی برحان نہ دیکھ لیتا کیا چیز اللہ نے اس وقت دکھائی ہے جوان آدمی ہے جوان رانہ ہے ایک عورت بدی کی دعوت دی رہی روکنا تھامنا اپنے آپ اور پھر جب معاملہ آگے بڑھا رَبِّ سِجْنُ اَحَبَّ إِلَيَا مِمَّا يَدْعُنَنِ إِلَيَا اے اللہ مجھے جیل خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بنا رہی ہیں یہ صبر عن المعاصیہ صبر عن الطاہ صبر عن المعاصیہ لیکن ایک صبر وہ ہے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں پرسیکیوشن کے مقابلے میں کرنا پڑتا ہے جب مکہ میں پرسیکیوشن ہو رہی تھی نوجوانوں کی غلاموں کی کنیزوں کی جب صبر کرو صبر کرو جیلو جب حضرت یاسک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بیٹا عمار ابن یاسم ٹورچر کر رہا تھا ابو جہل ان کو ٹورچر کر رہا تھا ہر طرح سے کبھی جسم کا حصہ جلایا کبھی کچھ اور کیا تنگ آگیا کسی طریقے سے بھی کوئی کلمہ کفر کہنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئی نہ حضرت سمیہ اور نہ حضرت یاسم حالانکہ شریعت میں اجازت ہے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے بشرتے کے ایمان دل میں قائم رہے پر قرار رہے لیکن عظیمت کیا جان دے دو کلمہ کفر نہ کہو خدور پاس سے گزرتے تھے اور چونکہ حکم صحابہ کو یہ تھا ورنہ میرے اندازے میں اس وقت کم سے کم چالیس صحابہ موجود تھے مکہ میں وہ تھکہ بوٹی کر دیتے ابو جہل کی بعد میں جو ہوتا دیکھا جاتا کیا ستر صحابہ اہد میں شہید نہیں ہوگئے تو اس وقت اگر چند صحابہ شہید ہو جاتے تو کونسی بڑی بات لیکن یہ ہے انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار جس کی روح سے اس وقت صبر لازم تھا اللہ اپنے رسول کو حکم دے رہا تھا فَاسْمِلْ كَمَا صَبَرَهُ الْعَظْمِ مِنَ الرُّسُلْ ہے نبی آپ کو یہ کوئی پاگل کہہ رہا ہے کوئی مجنون کہہ رہا ہے کوئی شاعر کہہ رہا ہے کوئی شاہر کہہ رہا ہے کوئی مسحور کہہ رہا ہے کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک غلام اپنی کسی کوشڑی میں بل کر رکھا ہے جو عجمی ہے جو تورات اور انجیل کا ماہر ہے وہاں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور ہم پر آکر دھونس جماتے ہیں یا اللہ کی وہی آئی کیا کیا نہیں کہا جا رہا ہے اور قرآن خود گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے صدمہ ہوتا ہے غم ہوتا ہے یہی تھے جو مجھے صادق اور رمین کہتے تھے یہی تو تھے میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے تھے آج یہ مجھے شاعر ساہر مسحور مجنون کیا نہیں کہہ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے صبر کرو وَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُونُ لَوَحْجُرْهُمْ حَجْنًا جَمِيلًا صبر کرو جو کچھ کہہ رہے ہیں وَسْبِرْ کَمَا سَبْرَا اُنُ الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُولِ صبر کیجئے جیسے ہمارے دوسرے اُنُ الْعَزْمِ رَسُولُوں نے صبر کیا کیا حضرت نوح نے ساہرے نو سو برس تک صبر نہیں کیا صبر کیجئے وَسْبِرْ وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهُ صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہرے قائم ہیں یہ حضور کو تلقین ہو رہی مکہ میں یہ تلقین حضور کو ہو رہی ہے مدینے میں اور مکہ میں حضور پھر صحابہ کو تلقین کر رہے ہیں جب ٹارچر ہو رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر اور حضرت عمار پر بات کہتے میں جیجک ہوتی ہے بیٹے کو جوان بیٹے کو عمار کو ایک ستون سے باندھیا گیا ان کے سامنے ان کی ماں کو برہنا کیا حضور پاس سے گزر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اس میں رویہ آلہ یاسر فَإِنَّ مُعِدَكُمُ الْجَنَّةِ اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو تمہارے وادے کی جگہ جنت ہے جنت میں دولارے استقبال کی تیاریاں ہو رہے ہیں سبر کرو اور انہوں نے سبر کیا حضرت سمیہ کے سامنے ابو جہل نے ایک چھوٹا سا بد کوئی پیش کیا ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں اس میں بھی کچھ ہے اسے بھی کچھ اختیار ہے میں چھوڑ دوں گا تجھے انہوں نے تھوک دیا اس بد کے اوپر اور خصے میں آ کر اس نے برچہ جو ہے برہنا تو کیا ہوا تھا ان کے شرمگاہ کے اندر مارا ہے جو پورے جسم سے ہر پار ہو گیا یہ تھا سبر اسبرو 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 پھر مدنی دور میں آ کر ایک دوسرا سبر شروع ہو گیا اب جنگوں کا دور آیا ہلتے لی پر جان رکھو اور باہر آ جاؤ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاوُمْ وَلَاكِ اللَّهِ اَشْرُونَ يَا أَيُّ الَّذِينَ عَمَرُوا اُسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ اہلِ ایمان مدد حاصل کرو سبر سے اور نماز سے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ یقیناً اللہ صابروں کے ساتھ ہے سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ کبھی نہ کہنا اُس کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کیون وہ بردہ ہے وَلَا هِيَاونَ وَلَاكِنْ لَا تَشْرُونَ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اُس کا شعور نہیں ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم تمہیں لازمان آزمائیں گے بِشَئِن مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْلَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ خوف سے آزمائیں گے بھوک سے آزمائیں گے فاقع آئیں گے اور جان اور مال اور سمرات کا ضیا ہوگا نقصان ہوگا وَبَشَّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتٌ مُصِيبَتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اے نبی بشارت دے دیجئے سبر کرنے والوں کو سبر کرنے والے کون جب ان پر کوئی مسئیبت آئے کوئی تکلیف آئے کوئی عزمائش آئے تو وہ کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے یہ ہے وہ سبر جو علل ابتلا امتحان پر سبر ہو رہا ہے تو تین سبر میں نے آپ کو بتائے سبر علت طاعہ اطاعت پر سبر سبر عن المعصیہ معصیت سے رکنا سبر کے معنی اپنے آپ کو تھامنا روکنا اسی کے معنی میں لفظہ استقامو جو میں نے آپ کو بتایا تھا اِنَّا لَذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمْ مَسْتَقَامُوا جبے رہے جان جا سکتی ہے لیکن اس کلمہ ایمان سے ہم پیشے نہیں ہٹ سکتے اور پھر جو بھی آزمائشیں آئیں برداشت کرو جھیلو اور آپس میں ایک دوسرے کو سبر کی وسیعت اور نصیحت کرتے رہو ہو سکتا ہے کسی کی حمد جواب دے رہی ہو اس کا حوصلہ بڑھاؤ اس کے سامنے مثال پیش کرو خود سبر کر کے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے جماعت زندگی کی یہ برکات ہوتی ہے کونو ما صادقین صادق لوگوں کے ساتھ رہو جڑے رہو تاکہ تمہارے اندر اگر کبھی کوئی کمزوری کا پہلو آئے تو اللہ تعالی اس جماعتی زندگی کی برکت کے تفیل سے تمہیں اثر نو کمر حمد قصدے کی توفیق عطا فرمائے یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ذرا گہرائی میں اتر کے تجزیہ اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ چار چیزیں چار پلرز کے معنی میں ایمان عمل صالح تواصی بالحق تواصی بالصبر ان میں متوازن انداز میں ترقی ہونی چاہیے میں نے مثال دے دی ایک شخص انتہائی نیک انتہائی نیک انتہائی نیک لم یاسے کتر فتح ہیں اے اللہ اس شخص نے تو پلک جبک نے جتنی دیر بھی معصیت میں بسن نہیں کی لیکن تواصی بالحق اور تواصی بالصبر نہیں ہے تو وہ سارا عمل زیرو اقلبہا علیہ وعلیہم ایمان بڑھانے کے لیے ایمان بالغیب کو ایمان بالشہود بنانے کے لیے مراقب میں ہو رہے ہیں چلہ کشی ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن میدان میں آنے کو تیاد نہیں ہے باطل خوشیاں بنا رہا ہے رب مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں انہیں انہوں نے ہمارے لیے کھلا میدان چھوڑ دیا لگے ہوئے خانقاہوں میں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری میدان میں آو شاید آپ نے نوٹ کیا ہو میں نے شروع کی جو دعائیں ہوتی تھی ان میں آج یہ دعا ایڈ کی تھی پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں شریک کر دے جو ایمان لائے جیسے کہ ایمان لانے کا حق تھا جنہوں نے عمل سالح کما حقہو ادا کیا جنہوں نے تواصی بالحق کا حق ادا کیا اور جو پھر صبر میں پورے اترے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات مزرک الحکیم انہو تعویٰ علا جواد کریم ملک بر رون رہیم جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب نجات کی راہ پر ایک پرمغس تقریر ہم نے آپ سے سنی پہلا سوال ایک یوسف علی ساون صاحب ہیں جو کہتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے توحید اور عمل سالح کی تعلیم دی اور ہمارے نبی پر نبوت بھی ختم ہو گئی اب میرا یہ سوال ہے کہ دنیا میں جتنی قوم آباد تھیں اور ہیں اور قیامت تک رہے گی ان تمام قوموں کی راہ نجات دین اسلام ہے یا کوئی اور دین ہے برائے کرم بضاحت کیجئے میرے نزدیک تو اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ پوری نوع انسانی کے لیے راہ نجات یہی ہے جو صورت العصر میں بیان ہوئی ہے یہ لازمی ہے اور تمام انسانوں کے لیے لازمی ہے البتہ وہ لوگ جن تک کہ قرآن کی اور حضور کی دعوت پہنچی ہی نہ ہو ان کے بارے میں اللہ تعالی صرف توحید پر محاسبہ کرے گا اس لیے کہ توحید فطرت کے اندر ہے رسالت کا پیغام پہنچا ہی نہیں شریعت پہنچا ہی نہیں گئی تو محاسبہ کیسے ہوگا یہ معاملہ ذہن میں رکھیں باقی راہ نجات اس کے سوا اور کوئی نہیں ایک اور سوال ہے جو کسی غیر مسلم بھائی کا ہے پروین جادہو وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ میں ایک نون مسلم what is the way of my نجات and how can I declare of my ایمان very easy I told you in the beginning that to become a muslim you have only to testify I testify that there is no god except Allah and I testify that muhammad is his messenger and prophet you become a muslim and then you try to go deeper and deeper and deeper into ایمان so that it becomes a conviction with you conviction about the existence of god conviction about the بَعْسِ بَعْدَ الْمَوت رسرقشن conviction about the hereafter conviction about the institution of prophethood conviction that the prophethood came to an end المحمد صلی اللہ علیہ وسلم and reached its climax in his personality etc etc so this will add and go on deepening your faith or your اور ایمان اور your conviction عابد صاحب تک تک رحمت خدا وندی دستگیری نہ کرے اس لیے کہ کون سا انسان ہے جو خطا کارنا ہو کُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَعُونَ وَخَيْرُ الْخَطَعِنَ التَّوَّابُونَ اس اعتبار سے رحمت خدا وندی ضروری ہے البتہ یہ کہ اس کے لیے ایمان اور عمل صالح اور تواصم بالحق اور تواصم بِصبر کرنے کی حد تل امکان کوشش کرنا یہ آپ کا فرض ہے سید فہیم اختر صاحب ان کا سوال ہے سب سے پہلے تو شکر ہے اللہ کا کہ آپ ہمارے بیچ یہاں ہیں اور پھر ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ احتمام کیا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کوشش کے بہترین نتائج ہم سب کو دکھائے آمین سوال کیا پڑوسی اگر ہندو یا عیسائی ہو یعنی کہ غیر مسلم ہو تو بھی وہ حدیث جو آپ نے پڑوسی کے بارے میں بتائی لاغو ہوتی ہے لازم لاغو ہوتی ہے اللہ یہ کہ وہ پڑوسی ہوسٹائل ہو اسلام اگر وہ دشمن نہیں ہے اگر وہ اسلام کے خلاف کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے کوئی سادش نہیں کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے حقوق پڑوسی کی حیثیت سے ساکت ہو جائے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو وہ پڑوسی ہے اور پڑوسی کا حق ہے یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالی نے جبرائیل نے مجھے پڑوسی کے حقوق اتنے بیان کیے اتنی تاقید کے ساتھ بیان کیے کہ میں یہ گمان کرنے لگا کہ اللہ تعالی پڑوسی کو وراست میں شامل کر دے گا یہ پڑوسی کا بھی وراست میں حصہ ہے یہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ تو پڑوسی کا اپنی جگہ ہے شیخ ناصر پیشے سے میکینیکل انجینئر ہیں آپ کا سوال ہے کہ آج دور حاضر میں مسلمان طرح طرح کی پریشانیوں سے دو چار ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور اس موجودہ پستی کا کیا علاج ہے میں مختصر ترین الفاظ میں آپ سے یہ ارز کروں گا کہ اس وقت ہم اللہ کے عذاب کے شکنجے میں کیوں جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہو اور اللہ کی شریعت ہو اور وہ اللہ کے رسول کے امتی ہونے کے مدعی ہوں وہ قوم زمین پر اللہ کی ریپریزنٹیٹیو ہو جاتی اب اگر وہ قوم اپنے عمل سے بس ریپریزنٹ کرے تو وہ کافروں سے بتر ہے غیر مسلموں سے بتر ہے پھر ان کو عذاب ملتا ہے آج ہماری زلت اور رسوائی ہم سے پہلے بھی ایک امت تھی بڑی چہیتی اور لادلی امت تھی درحال دادہ تو کیجئے بنی اسرائیل سہرہ میں سفر کر رہے ہیں تو عبر کا سائبان ساتھ ساتھ چل رہا ہے دوک نہ ستائے کھانے پینے کی ضرورت پیش آئی ہے تو من و سلوہ نازل کر دیا ہے پانی کے لیے ایک ضرب لگی ہے اسا کی اور بارہ چشمیں تاکہ بارہ کے بارہ قبیلے اپنا اپنا چشمہ معین کر لے تو یہ ساری جو جن کے اوپر نعمتیں ہوئی ہیں انہی کے بارے میں فرمایا گیا جب انہوں نے بے عملی اختیار کی بد عملی اختیار کی شریعت کو پسے پش ڈال دیا اللہ کی کتاب کو پسے پش ڈال دیا تو پھر اللہ نے فرمایا ان پر زلط کمزوری اور مسکنت کم ہمتی مسلط کر دی گئی اللہ کی عذاب کے اندر گھر گئے ایسیریانز آئے ان کا مقابلہ نہیں کر سکے انہوں نے سلطنت اسرائیل کو تہو بالا کر ختم کر دیا نحبو کے نظر آئے اس کا مقابلہ نہیں کر سکے اس نے لاکھوں کو قتل کیا لاکھوں کو کیپٹیو بنا کر بیبلونیا لے گیا اور حضرت سلیمان کے بنائے ہوئی مسجد کو جسے وہ ٹیمپل کہتے ہیں ٹیمپل آف سالومن اسے گرا کر زمین کے برابر کر دیا دو ایٹے سلامت نہ رہی یہ عذاب کیوں آئے تھے پھر ایک وقفہ آیا اس لیے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت سے لوگوں میں عمومی ایک توبہ کی تحریک برپا ہو گئی لوٹو اللہ کے دین کی طرف لوٹو شریعت کی طرف تو اللہ کی احمد بھی متوجہ ہو گئی مکہ بھی سلطلت قائم ہوئی جو اپنے رقمہ کے ادبار سے حضرت سلیمان کی سلطلے سے بھی بڑھ کر تھی لیکن پھر عمومات آگئے غیر مسلموں سے خلا بلا اس کی وجہ سے ان کے اندر وہ ساری رسم ریتیں شروع ہو گئی پھر عذاب آیا پہلے یونانیوں کے ہاتھوں رگڑا گیا ان کو سکندر کے ہاتھوں اور سلیوکس کے ہاتھوں اور پھر رومنز کے ہاتھوں رگڑا گیا یہاں تک کہ سن ستر عیسوی میں ڈائیتس رومی نے کیونکہ انہوں نے بغاوت کی تھی ان کے خلاف رومنز کے خلاف تو حملہ کر کے ایک لاکھ تیس ہزار یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا اور جو دوسرا ٹیمپل انہوں نے بنا لیا تھا سیکنڈ ٹیمپل جس کو وہ کہتے ہیں اس مکابی دور میں وہ حضرت پڑھا ہے انیس سو چوتیس مرس سے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے یہ اللہ کا قانون ہے جو امت کتاب اللہ اور شریعت خدا بندی کی حامل ہو کر اور طرز عمل اس کا مختلف اور برقس ہوگا وہ کافر ان سے بتر ہے اللہ کی نگاہ میں اب علاج ایک ہی ہے ہم کہیں کسی جگہ دنیا میں کسی سائزبل ملک میں پورا اسلامی نظام پوری اسلامی سیاست پوری اسلامی معیشت پورا اسلامی معاشرہ پورا اسلامی قانون نافذ کر کے دنیا کو دکھائیں اور ہم یہاں کی برکتے دیکھو یہاں ہر شخص کی بنیادی ضروریات ریاست کے ذمہ ہے یہ جو سوشل سیکیورٹی کا کام آج ہو رہا ہے سکیندینیوین کلٹریز کے سوشل سیکیورٹی کا نظام جو ہے دنیا میں سمجھ جاتا ہے ٹاپ پر ہے پھر انگلستان میں ہے امریکہ کے اندر بھی ہے لیکن یہ کہ سب سے پہلا سوشل سیکیورٹی کا نظام خلافت راجلہ میں ہوا ہے جہاں ہر شخص کی جو بھی بنیادی ضروریات ہیں اس کی کفالت ریاست کے ذمہ تھی میں نے جو حال یہاں دیکھا ہے پاکستان میں کبھی نہیں دیکھا جس طرح کی چھوٹے چھوٹے سے چار فٹ چھ فٹ سات فٹ کے ایک لکڑی کی مری ہوئی کوٹڑی کے پوچھا لیکن سوشل سیکیورٹی کا کوئی نظام سرے سے نہیں سرے سے نہیں ہمارے ہاں پاکستان میں بھی وہ کوئی اسلامی نظام جو ذکاة ہے وہ پورا بیت المال کا نظام قائم نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہے پھر بھی کچھ نہ کچھ ذکاة کا نظام جو قائم کر کریں گے صحیح اسلام کی اور کامل اسلام کی اس وقت تک ہمارے حالات میں کوئی بہتری نہیں آسکتی صدیقی صدف فاطمہ آپ سے سوال کر رہی ہیں برائے مہربانی یہ بتا دیں کہ اگر کسی کے دل میں یا قلب میں ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا نہ ہو تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے اور کیا بنا قلبی ایمان کے نجات ممکن ہے قلبی ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے ہاں ایمان کمزور ہو تو میں ارز کر چکا ہوں ایمان ہو دل میں ہو لیکن اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ عمل کو پوری طرح ہولڈ کر سکے عمل کو درست کر دے تو پھر اگر گناہوں کا پڑھنا زیادہ بھاری ہے نیکیوں سے تو سزا ملے گی جہنم کے اندر البتہ ایک وقت آئے گا نکال کر اور پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا قلبی ایمان کی وجہ سے لیکن دوسرا سوال جو اس میں ہے کہ ایمان کہاں سے آئے دیکھئے ایمان پیدا کرنے شعور کا الیمنٹ بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر کوئی دائمینشن اس کی انتلیکچول نہیں وہ کیا ہے صاحب ایمان لوگوں کی صحبت اور ان کا قرب اختیار کرو جیسے بھٹی کے آگے بیٹھیں گے تو حرارت آ جائے گی صاحب ایمان کی صحبت سے آپ کو بھی ایمان ملے گا دوسرا طریقہ اسلام پر عمل کرتے رہو عمل کرتے رہو عمل کرتے رہو اس سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے لیکن جو اصل ایمان ہے جو شعوری ایمان ہے جیسے کہ سورہ یوسف میں کہا گیا حضور سے کہلوایا گیا قل حضی سمیلی ادو الیللہ علی بصیرت انا ومن تبع نہیں اے محمد کہہ دو یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرح بلا رہا ہوں علا وجل بصیرت میں اندھیرے میں ٹامک توئیہ نہیں مار رہا ہوں علا وجل بصیرت اور نہ صرف میں بلکہ جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی علا وجل بصیرت کر رہے ہیں تو علا وجل بصیرت ایمان صرف قرآن سے ملے گا مولانا زفر علی خان میں کبھی مہران ہوتا ہوں وہ عمومت تو سیاسی شاعر تھے اور جنگ آزادی کے بہت بڑے سپاہی تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ایک بڑا پیارا شیر کہا ہے وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانے فلسفہ سے ڈھونڈے سے ملے گی آقل کو یہ قرآن کے سی پاروں آقل انٹیلیکچوال انسان انٹیلیکچوال انسان اس کو وہ جو ایمان چاہیے جس کا انٹیلیکچوال ڈائمنشن بھی ہو اس کی سور صرف اور صرف قرآن ایک عبدالواحد صاحب ہیں ان کا سوال ہے کہ دنیا میں خصوصا اور ہندوستان میں کئی کروڑے ایسے افراد ہیں جو پیدا ہوتے ہیں جیتے ہیں اور مر جاتے ہیں بغیر یہ جانے کہ نجات کی راہ کیا ہے یا ان کا رب کون ہے ایسے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا دیکھئے قرآن مجید میں ایک بہت بڑی خوش خبری کئی بار آئی ہے اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی انسان کو مگر اس کی اگر اس تک علم پہنچا ہی نہیں دعوت پہنچی ہی نہیں تو میں محتاط ترین الفاظ میں کہوں گا اللہ ان کے ساتھ درمی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے عفو کے مستحق ہوگے البتہ اگر کسی کو دعوت پہنچا دی گئی پڑھا لکھا انسان ہے قرآن بھی پڑھ سوال ہے اسلام کی دعوت ایک اہم فریضہ ہے لیکن اس سے غفلت پائی جاتی ہے ایسے میں مایوسی بھی ہوتی ہے اور کبھی اپنی بے بسی پر افسوس بھی آج جس تیزی سے بے دینی پھیل رہی ہے اس میں ہماری بسات کچھ بھی نظر نہیں آتی ایسے میں ہم کیسے کوشش کریں سروائیو کریں اصل میں اس احساس کے پیچھے ایک نغالتہ ہے انسان اپنی صلاحیتوں اور قوتوں سے ناواقف ہے ایک ایک فرد کے اندر اللہ نے بہت طاقت رکھی ہو یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے ساری ڈائیورٹ کی ہے دنیا کی طرف آخر دنیا میں انسان کامیاب ہے تو کیسے محنت سے ہے نا کوئی محنت دین کے لئے کی جائے گی تو دتائی نکلیں گے البتہ ایک امکان ہے کسی قوم کی اللہ تعالی ہلاکت کا فیصلہ کر چکا ہو وہ اتنے دور جا چکے ہوں ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہوں کہ ان کے اوپر کوئی شئے اثر انداز نہ ہو تو دائی جو ہے دامت دینے والا کوئی نتیجہ نہیں نکلے جیسے کہ حضرت نو علیہ السلام کے معاملے میں لیکن پھر بھی مجھے اور آپ کو اپنا فرض ادا کرنے کے لئے اپنی وجات کے لئے یہ کام کرنا ہے کوئی نتیجہ نکلے نہ نکلے اس سے مجھے کوئی بحث نہیں نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں نہیں لیکن اس فرض کو اس ایمان کے حصول ایمان حقیقی کا حصول عمل صالح تواصم الحق تواصم صبر اس کو ادا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے اگر ہی وہ صاحبت ہی وہ بنی جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھی اور اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی کیوں نفسی 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 مجھے بچا لیا جائے میری اولاد کو جھونگ دو میرے مابا آپ کو جھونگ دو میری بیوی کو جھونگ دو بیوی کہے گی میرے شوہر کو جھونگ دو مجھے بچا یہی نفسی نفسی دنیا میں رہے آپ کی مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے سب سے پہلے اور پھر مجھے اپنے سب سے پہلے آل اولاد کو بچانا ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو آگ سے یہ کام جو ہے آپ کریں اور سمجھ لیں نہ بیٹا کام آئے گا نہ جورو کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا نہ ماں کام آئے گا تمہارا اپنا عمل اگر تم اس راستے پر چلے اپنی حمد کے مطابق چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ کے عفو درگزر کے مستحق ہوگے اور وہی اصل کامیابی ہے اصل بڑی کامیابی وہی ہے ایک اختر السلطان اصلاحی صاحب ہیں جو پیشے سے مدرس ہیں وہ پوچھ رہے ہیں to fight باطل in these days گاندی جی پولیسی is more correct does this did not provide any guidance for the present circumstances گاندی جی کا اپنا کہنا یہ ہے کہ میں نے نون وائلنس حضرت مسیح اور حضرت محمد سے سکھا تو guidance تو تھی مکہ کے اندر کیا تھا آج بھی میں نے بتایا no raising of hands even in self defense let them kill you no harm you will get shahadah you will be martyrs لیکن پورے تیرہ سال یا بارہ سال مکہ کا order of the day یہ تھا no retaliation whatsoever no raising of hands even in self defense ورنہ جو میں نے آپ کو خباب الالرد کا واقعہ سنایا ہے جس آدمی کو یہ پتا چل گیا بھجے تو یہ انگاروں کو مار کر مرے گا کہ نہیں بلی کو بھی اگر کہیں گھیل لیں آپ کسی کونے میں اور اسے پتا چلے کوئی راستہ لگی وہ آپ پر جھپے گی کیا جان ہے اس کی بیچاری کی لیکن وہ آپ کی آنکھوں پر آنکھ حملہ کرے لہذا desperate آدمی جنہیں پتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اگر اجازت ہوتی تو دو چار کو مار کر دو مرتا لیکن نہیں اجازت نہیں حضرت عیسیٰ کا نون وائلنس حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو ایک زیلوٹس کی تحریب چل رہی تھی وہ چاہتے تھے کہ عیسیٰ ان کا ساتھ دے تاکہ رومنز کو یہاں سے نکال دیا پہلے اپنے ایمان کی خبر لو تم جو شریعت کے پیروکار ہو تمہاری حیثیت ان قبروں کسی ہے جن کے اوپر تو سفیدی پھیر دی گئی ہے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے تم نے شریعت کے صرف ظاہری کو لے رکھا ہے شریعت کی روح ختم ہو گئی ہے جب تک کہ وہ ریوائی نہ ہو اس وقت تک کوئی کام نہیں ہو گا تو گاندی جی نے یہ بات کہی تھی جنہیں آپ سرحدی گاندی کہتے ہیں خان عبدالغفار خان اور خان عبدالغفار خان نے یہ بات بتائی ہمارے ہاں ایک سیریر صحافی تھے میم شین محمد شفی اور انہوں نے مجھے بتائی میں نے پوری روایت اس کا سلسلہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا گاندی نے خان عبدالغفار خان سے کہی انہوں نے میم شین صاحب سے کہی محمد شفی سے میاں محمد شفی اور انہوں نے مجھے بتائی کہ میں نے نون وائلنس حضرت مسی اور حضرت محمد سے سیکھا ہے فہیم ارشد انساری آپ کا سوال ہے اس وقت دنیا میں مسلمانوں کا امیر کون ہے کس کے ہاتھ میں خلافت ہے اس وقت نہ کوئی خلافت ہے نہ مسلمانوں کا کوئی امیر ہے انتشار کا دور ہے پچاس ساٹھ ملک ہیں اول تو ان کی اپنی ہے نیشنلزم پھر ان کے اندر اتھنک لگویسٹک ہر طرح کی نیشنلیٹیز ہیں تو یہ تو ہمارے زوال کی انتہا کا دور ہے یہاں کہاں جامعیت کون امیر ہاں یہاں جماعت ایک اثر نو بنانی پڑے گی جس کا کوئی امیر ہو اور جس کے ساتھ بیعت کی جائے کہ جو تم کہو کہ ہم کریں گے اور سب سے پہلے اپنے کردار کی اصلاح ہو اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین کو نافذ کیا جائے اور پھر سامنے آیا جائے یہ کام اثر نو ہوگا جیسے حضور کے زمانے میں آپ نے ایک نئی جماعت بنائی قدیم جو اہل ایمان تھے موجود تھے کہ نہیں وہاں یہودی مسلمان تھے کہ نہیں وہ پہلے کہ اور حضور کو بڑی توقع تھی کہ وہ تو میرا ساتھ دیں گے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ کو مایوس کیا لن ترضا انکل یہود ولن نصار حتی تتبع ملتہم اے نبی کوئی توقع نہ رکھو ان یہود اور نصارہ سے وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے آپ سے جب تک آپ ان کی پیر بھی نہ کریں آج مسلمانوں میں لیڈرشپ ہیں مسندے ہیں جمی ہوئی ہیں اور وہ تو کہیں گے ہمارے پیسے چلو لہذا ایک نئی جماعت جو خالص اسلامی آئیڈیالوجی پر ہو فرقبندی پر نہ ہو کسی مسلک کی منیات پر نہ ہو جس کا مقصد کلیر لیے ہو کہ اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے ایسی جماعت اثر نو قائم کر سید واجد حاشمی پیشے سے انجینئر آپ کا سوال ہے کیا انسان کو محض سورة العصر ہی کافی تھی باوجود اس کے اللہ نے سارا قرآن نازل کر دیا تو اللہ ہم سے کتنی انسیت رکھتا ہے اس کے پیمانے کی پیمائش کیا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے خلق سے محمد کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی رحمت کے سو حصے کیے ایک حصہ تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا ہیوانات میں بھی ماں کو اپنے بچڑے سے جو محبت ہوتی ہے وہ بھی اس ایک حصہ رحمت کا ظہور ہے انسانوں میں بھی آپس جو محبت ہے تو وہ ایک فیصد رحمت کا ظہور ہے ننانوے حصے میرے پاس ہے لہذا اللہ تعالیٰ کو الخلق عیال اللہ تمام مخلوق اللہ کے کنبے کے بادے اللہ کو انسانوں سے بہت محبت ہے ودود ہے ودود کہتے ہیں جس بہت ہی محبت کرنے والا ہاں غلط کام کروگے تو سزا بھی دے گا دونوں شانے بیک وقت سامنے رکھنی چاہیے اگر آپ زیادہ اس کی غفاری پر دھوکہ کھا گئے تو بھی مارے جائیں گے اور اگر اس کی مغفرت سے مایوس ہو گئے تو بھی مارے جائیں گے اس لئے کہ مایوس ی کفر ہے مایوس ی کے بعد قواہ جواب دے جاتے حمد ختم ہو جاتی ہے عمل کا جذبہ باقی نہیں رہتا لہذا انسان کا اللہ کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے خوف بھی ہو اللہ پکڑے گا اللہ پوچھے گا اللہ کی سزا ہے اور امید بھی ہو اللہ غفار ہے غفور ہے رحیم ہے ستار ہے یہ دونوں کیفیتیں ساتھ ساتھ چلیں ورنہ اگر ایک کیفیت کا غلبہ ہو گیا تو یہ دونوں کیفیتیں جو ہیں محلق ہو جائیں گے ے ویسے میں کیفیتیں کریں بھی ٹی 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 پہلا کام یہ ہے کہ آپ نصیحت کریں عمر بالمعروف نہیں ہے نلمنکر سے کام لیں اور نرمی کے ساتھ سمجھائیں اور ان سے کہیں کہ وہ ان چیزوں سے باز آ جائیں البتہ اگر نہیں بات چل رہی ہے ٹی وی کا دیکھنا محض میرے نزیق اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن اگر اس سے کوئی بڑی بات بھی ہے اور وہ بیوی اڑی ہوئی ہے اس پر تو اللہ نے طلاق کا راستہ کھولا ہوا ہے میرا اور تمہارا راستہ لے گا ہے بتا دیا جائے اگر تم باز نہیں آگی اس کام سے تو ٹھیک ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ تمہارا طریقہ تمہارے لیے میرا طریقہ میرے لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہارا نباہ نہیں ہو رہا اور اگر تمہیں نشوز کا اندیشہ ہے بیوی کا کام ہے شوہر کا حکم مانے الرجال قوامون علی النساء رجال مرد حکمران ہیں عورتوں پر اور جو اصل نیک بیبیاں ہیں وَسْصَالِحَاتُ وَقَانِتَاتٌ نیک بیبیاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتے ہیں ہاں اگر وہ گناہ کا حکم دے تو اطاعت نہیں ہے لیکن جب وہ حکم بھی نیکی کا دے رہے ہوں تب تو اطاعت بلکل فرض ہو جائے گی ایک سوال محمد شمیم صاحب کا ہے تو کہتے ہیں کہ دلیل دی جاتی ہے کہ ہر نفس جو کرتا ہے وہ پہلے سے تیشدہ ہے پھر ہم اچھے اور برے عمل و فعل کیسے کریں یا کرتے ہیں یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے قدر کا تقدیر کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے وہ صحیح نہیں ہے قدر کہتے ہیں اندازے کو ایویلویٹ کرنا کسی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا اللہ نے ہر جاندار کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا مثلا چھوٹی سے چلیا ہے اور وہ ہوا میں اڑتی پھر رہی ہے انسان ہوا میں نہیں اڑ سکتا مشین بنا کر ہوا اجاز میں اڑ جائے خود تو نہیں اڑ سکتا تو یہ ہر لوگ کی ایک تقدیر ہے اسی طریقے سے ہر انسان کی بھی کچھ لیمیٹیشنز ہیں ہر انسان کو دو چیزیں ملتی ہیں جس میں اس کا کوئی نخل نہیں اسے والدین کی طرف سے جیز مل رہے ہیں اس کی اثرات اس کی شخصیت پر ہوں گے پھر جس ماحول میں اسے پیدا کیا گیا ہے اس ماحول کے اثرات ہوں گے ان دونوں سے مل کر شاکلہ بلتا ہے قرآن مجید نے شاکلہ کہا ہے شاکلہ کہتے ہیں پیٹرن کو آپ نے لوہے سے کوئی چیز ڈھالنی ہے تو پہلے لکڑی کا پاترن بناتے ہیں ہمارے مصری لوگ پاترن کہتے ہیں اس کو اسے اب پیٹرن سمجھئے تاکہ اس میں آپ نے لوہا پہ اگلا کر ڈالا تو اسی کی مطابق ڈھل گیا تو ہر انسان کا ایک پیٹرن ہے جو اس کے جینز سے اور اس کے انوائیمنٹ سے بنا ہے اور ہر انسان کا محاسبہ اسی اعتبار سے ہوگا اگر کسی کے شاکلہ میں سو فیصد نیکی کا اللہ تعالی نے صلاحیت رکھی تھی اور اس نے چالیس فیصد کی ہے وہ مارا گیا جس کے اندر رکھی ہی پچاس فیصد نہیں اس نے چالیس فیصد کر لیا کامیاب ہو جائے گا لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا بُسْعَحَا اَوْرِي اِنْدِوِجُوَلْ وِلْ بِي جَجْد اَوْرِي اَوْرِي اِنْدِوَا بَسْعَحَا لَا سُبْعَانَهُ وَتَعَحَا لیکن تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے that we are bound to do something no there is no predestination it's only pre-knowledge اللہ نے مجھے اختیار دیا چاہے یہ کرو چاہے وہ کرو امَّا شاکر و امَّا کَفُورَ فَمَنْ شَاَفَلْ يُوْمِن وَمَنْ شَاَفَلْ يَكْفُر جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کا اخیار کر لیے لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا کرو گے یہ پری نالج ہے اللہ کا پری ڈیسٹینیشن نہیں ہے اللہ نے مجبور نہیں کیا ہے ہاں وہ لیمیٹیشن جو آپ کی شخصیت کے اندر ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن نیکی اور بدی خیر اور شر حق و باطل کا چوئس آپ کو دیا ہے امہ شاکرم و امہ کفورا فمن شعف اليومن ومن شعف اليکفر this free will is with you and you will be adjudged on the basis of this free will البتہ کتنی نیکی تم کر سکتے تھے اتنی کر لی کامیاب چاہے وہ مقنار میں کم ہو اب جب غضوہ تبوک کے موقع پر حضور نے مسلمانوں سے کہا یہ جیشن اسرا ہے ساز و سامان چاہیے اب لاؤ پیسے پیش کرو حضرت ابو بکر نے اپنا سارا ساسہ لاکر رکھ دیا پوچھا اپنے بال بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آیا ہو کہ کچھ نہیں چھوڑا سندیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس اللہ کا نام چھوڑ کر آیا ہو اب حضرت عثمان نے بہت دولت دی اس وقت ایک غریب انساری اس نے ساری رات ایک یہودی کے باغ میں وہ کوئے سے پانی کھیچ کر باغ کو سہراب کیا صبح کو اسے کچھ کھجوریں مل گئیں اجرت کے طور پر اس نے آدھی لاکر اپنے بال بچوں کو دے دیں گھر کا نفقہ نان نفقہ شام تک کے لیے آدھی حضور کے سامنے لاکر رکھ دی جو منافقین موجود تھے انہوں نے تمسخور اڑایا ہاں جی ہاں بغیر ان کھجوروں کے تو یہ لشکر جائی نہیں سکتا یہ تو بڑا یہ تو بہت حضور نے کیا کہا ان کھجوروں کو اس پورے دھیر کے اوپر پھیلا دو اللہ کی نگاہ میں یہ اس پورے دھیر سے زیادہ بھاری ہو تو آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کیجئے اللہ تعالیٰ کی لاتھی اندھے کی لاتھی نہیں ہے جو برابر چلے سب پر بلکہ ایوری انڈیویجیول اس کے علیدہ علیدہ حساب ہوگا اللہ کا کمپیوٹر بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے وہ ہر ایک کی قدر و قیمت کا تعیون کر لے گا اگلا سوال آپ نے کہا تھا جس نے قرآن کو جھٹلایا وہ انقریب خسارے میں ہیں تو قرآن اور حدیث کی کتابیں ہونے کے باوجود بھی ہمارے علماء مسجدوں میں گھروں میں اور درسوں میں قرآن کی باتیں چھوڑ کر بزرگوں اور اماموں کی کتابیں کسرت سے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں کیا ہمارے علماء یہ نہیں جانتے کہ قرآن ہی بخشش کا ذریعہ ہے اور قرآن میں ہی سب فضائل اور مسائل ہیں پھر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں تسلی بخش جواب دیں میرے پاس یہ اختیار تو نہیں ہے کہ آپ کی لازمت تسلی کرا دوں البتہ میں عرض کرتا ہوں علماء کرام کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنے گریبانوں میں جھاں کیے آپ خود کیوں نہیں پڑھتے دین کو آپ نے ڈاکٹری پڑھی آپ نے انجنرنگ پڑھی آپ نے ایم بی اے کیا آپ نے کمپیوٹر سائنس کے اندر ایم ای سی کیا آپ کیوں نہیں پڑھتے آپ نے یہ مولوی پروفیشن کریئٹ کیوں کیا ہے اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے اسلام میں نہ پاپائیت ہے نہ برہمنیت ہے ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائے ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے باپ کا جنادہ خود پڑھائے جو دعا اس کے دل کی گہرائی سے نکلے گی وہ کسی عالم دین کے دل سے نکل سکتی ہے تو اصل میں ہم نے اختیار کیا دنیاوی تعلیم جس میں پیسہ ہے جس میں عزت ہے جس میں گلیمر ہے جس میں اونچے کیریئر ہیں اور ہم نے باقی کام چھوڑ دیا ہے علماء کے کہ تو پھر ان پر تنقید کرتے ہیں لہذا اپنے گریبانوں میں جھاں کیے پانی ہمارے اندر بڑھتا ہے اردو اخبارات میں فلموں کی ایڈ سپرنٹ ہوتی ہے ساتھ ہی جنسی توانائی بڑھانے اور عملیات کی تشہیر بھی ہوتی ہے اخبار والے دلائل یہ دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اخبار چلتے ہیں برائے کرم ایسے اخبارات سے نجات کا راستہ بتائیے میرے پاس کوئی اس کا راستہ نہیں ہے یہ تو اصل میں وہ لوگ وہی کچھ پیش کرتے ہیں جو پبلک چاہتی ہے آپ پبلک کے مزاج کو بدلئے تو چیزیں خود ختم ہو جائیں گے انہیں تو دکان چلا دی ہیں ٹی وی چینل چلے گا ہی نہیں جب تک کہ وہ ڈرامے اور یہ اور گانے اور ناچ نہیں ہوں گے کون دیکھے گا اسے کئی چینلز لگے ہوئے ہوں کہیں پردینی پروگرام اسے آپ سوچ اوور کریں گے دنے جائیں گے کہیں اور جہاں ڈانس ہو رہا ہو تو ان کے لیے اشتہار نہیں آئیں گے تو وہ چل نہیں سکتے اشتہار آئیں گے اگر ایسے پروگرام ہو اشتہار نہ ملے تو کوئی اخبار چل نہیں سکتا اور اشتہار وہ لوگ دیتے ہیں جن کا آپ نے نام لیا یہ ایک وشیت سرکل ہے یہ جو ہے بڑا ایک زہریلہ چکر ہے جو چل رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر اب اس میں جب تک کہ بحیثیت مجموعی معاشرہ نہیں بدلتا آپ ایک ایک کر کے ان برائیوں کو نہیں روک سکتے ڈاکٹر تنویر احمد کا سوال ہے اور سورة الاسر کی تفصیلی وعات سن کر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں نجات کی راہ اس چھوٹے سے سورے میں موجود ہے سوال یہ ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں مختلف مسالک موجود ہیں جو اپنی اپنی شناخت عالمی اور علاقائی طور پر رکھتے ہیں اور ان کا دعویٰ بھی ہے کہ ہمارا ہی مسلم نجات کی راہ کے لئے کافی ہے ایسے ان کے لئے آپ قرآن سے کیا پیغام دینا چاہیں گے میرا پیغام تو وہ ہے جو میں نے ڈیڑھ گھنٹے سے زائد آپ کے ساتھ نے رکھا ہے اور آپ اگر کام کریں کہ یہ پیغام پہنچائیں ان تک یہ کیسرز پہنچائیں سیڈیز پہنچائیں کیا پتا کس کو اللہ تعالیٰ کس کے دل میں وہ بات اتر جائیں آپ ذریعہ بن جائیں جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا حضرت علی سے یا علی لَا يَهْدِيَ اللَّهُ بِقَرَجُلًا وَاحِدًا اے علی اگر تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے ہدایت تو اللہ دے گا ذریعہ تم بل جاؤ تو یہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے تو آپ کام شروع کریں دعوت کے لئے کمر کسیں پہلے تو تیہ کریں اور خاص طور پر جو جوان ہیں ابھی تعلیم حاصل کرنے کی عمر میں ہیں عربی پڑھیں عربی سیکھیں قرآن پڑھیں اور قرآن کے دعائی بل جائیں ورنہ یہ ہے کہ جو بھی قرآن مجید کی دعوت کے کام ہو رہے ہیں ان میں تعاون کریں ان کتابوں کو پھیلائیں ان ویڈیوز اور سیڈیز کو پھیلائیں بہرحال اسی سے کوئی نتیجہ برامت ہو سکتا ہے باقی ہم کسی ایک طبقے کے اوپر سارا الزام ڈال دیں کسی دوسرے طبقے کو مورد الزام بنا دیں یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ جانتا ہے کس کا کتنا ہاتھ ہے کس کی کتنی غلطی ہے اللہ تعالی ہمیں ہماری غلطییں معاف فرما دے اصل تو ہمارا جو ہے علیکم انفسکم جیسا کہ میں نے کہا تھا نفسی نفسی جب وہاں ہوگا یوم یفر المرو بنخیہ و امہی و ابیہ و صاحبتہی و بنیہ لیکل امرئیم منہم یوم اذن شان یونی اسی طرح اس دنیا میں آپ سمجھئے کہ مجھے تو اپنے آپ کو بچانا ہے پھر اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے پھر اپنے رشتہ داروں کو بچانا ہے یہ دعوت جو ہے الاقدم فالاقدم الاقرب فالاقرب اس کے حساب سے آگے بڑھنی چاہیے یہ نہیں کہ آپ جا کر واس کو کہہ رہے ہیں پانچ سو میل دور اور اپنے گھر والوں کو بھولے ہوئے ہیں یہ پھر ایک پیشہ ورانہ واس ہوتا ہے اس کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہوتی اللہ تعالی کا احسان ہے اور یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم سب یہاں جمع ہوئے اور ڈاکٹر صاحب کی ایک بہت پورا سر تقریر نجات کی راہ پر سنی اسی کے ساتھ آج کی اس نشست نشست کے اختتام کا اعلان ہوتا ہے سبحانہ قبب حمد کا لا الہ الا انتا استغفر و قواتو بولیک بسم اللہ الرحمن الرحیم والعقر انسان لذیر الا اللہ انسان لذیر آمنوا وعجر الصالحات و جواهر بالحق و جواهر بالصدر موسیقی